نیشنی نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابرال اللہ قرآن مائیواتی ان دنوں دلی میں بیٹھیں ہیں اور دلی میں بیٹھ کر ہی وہ تمام رنیتیاں تیار کر دیں یعنی کہ دوہزار چوبیس کے لوگ سبا چناؤں کے لیے جو بڑی تیاریاں ہونی چاہیے سماجوادی پارٹی کے خلاف یا کہیں ویپکش کے خلاف بی ایس پی پارٹی کا اس تیاری میں مائیواتی جوٹی ہوئی لیکن اس بیچ سوال یہ ہے کہ مائیواتی کی کیا راجنیتی استیتی اتر پردیش میں اس ڈھنکی ہے کہ وہ اپنے بنا پر تمام چناؤں لڑ سکے اور الگ الگ سیٹوں پر کیا پارٹی کو جیت بھی دلوہ پائیں خلال آپ کو اس معاملے کو اور زیادہ بہتر ڈھنک سے سمجھاتے ہیں دراصل مائیواتی پر سبھی کو اندیشہ ہے اندیشہ کس بات کا کہ یہ بیجے پی کے خلاف اس ڈھنک سے کھل کر نہیں بولتے ہیں بیجے پی سے کٹن سوال نہیں اور کٹن سوال نہیں پوچھنے کی وجہ سے ہی یہ کہاں جا رہا ہے کہ دراصل وہ بھاچپا کے ساتھ ملی ہوئی ہے بھلے ہی وہ یہاں پر دکھانے کی کوشش ضرور کر رہی ہے کہ وہ تھلک لیکن ابھی بھی کہاں جا رہا ہے کہ جو ویپکشی کھیمے کو ایک جوٹ کرنے کی تمام قواعد چل رہی ہے اس میں مایواتی کو نہ بلائے جانا یہ کیونکہ ویپکش کو اس کا کھامیازہ بھوگتنا پڑ سکتا ہے اب سوچیں کہ اتنی بڑی پارٹی ہونے کے باوجود بھی اگر پٹھنا اس بیٹھک میں نہیں بلائے گیا تو اس سے نقصان کس کا ہوگا اور اتر پردیش جیسے پڑے راجی میں جہاں پر لوگ سبا کی سب سے زیادہ سیٹے ہیں اور وہیں پر اگر مایواتی کو درکنار کیا جا رہا ہے انہیں ایک الگ جو ہے کھیمے میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو یہ ویپکش کو سمجھنا ہوگا کہ کس ڈھنگ سے وہ اس تیاری میں لگے ہوئے ہیں کیا اتر پردیش کی سیٹوں پر ان کا فوکس نہیں ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ چندر شیکر آزاد جو کہ کافی زیادہ اسمیں دلیت ووٹ بینک پر اپنے قبضے کو بنائے رکھے ہیں اور چرچہ میں بھی ہے کیا اس کے ساتھ تو مایواتی نہیں چلی جائے فیلال اس خاص ریپورٹ بس اتنا ہی دیکھتے رہی تازہ ترین خبروں کے لیے نکشنا نیوز جا نیوز